اینکو نیر اومنیر ماشادہ بابا انتو اللہ امیر اومن اے عزیز خدا کی قسم تو ان کا عمیر ہے تو ان کا حاکم ہے اور اس کے بعد پرمبردش شاہر ہم آتے ہیں فیمتالون انتر تمیرون بے انہوں میں اے علی کو ان کو اپنا علم اتا کرے گا تو یہ تیرے پیچھے چلیں گے وابی کئیہ تدون اور تیرے رضیت سے ہدایت اب مولا نے آتے ہی کی سورہ کی تغاوت کی سورہ سورہ مومنون اور رسول نے بھی کہہ لانکھلا کہ یقیناً علی تو ہی ان کا حمیر ہے اور دوسرے لفتوں میں بار بار کتنی دفاع پین بڑے گے اکلم میں اشار برمایا تھا آپ حدیثیں کسا بھی پڑھتے ہیں یہی سورہ مومنون تو وہ مومنین کون ہیں جن کے ادی آکھ ایران کر رہا ہے عیقلا جدشن ہو گیا اب تھوڑک مولا کا پیغامará جا جی جت LI اب مولا نے آتے ہی اپنے ماننے والوں کا تعلق سروائے قد اپنا نو میلون نو میلی کام جاب ہو گئے گیارہ آیات کے لیے سے اب کھنے کام جاب ہونے کا عبادت جا ہے اب آیات وہ جو گیارہ آیات پڑی ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ سنتے گئی ہیں صرف ایک پہلی خودت میں محبو کی خدمت میں بیان کرنے سے سلاوات پڑھ لیئے محمد اللہ تب اپنا مومنون مومنین کامیاب ہو گئے اللہی نمی صلاح کے ان خاشون اب اگر اعلان کر رہے ہیں کہ وہ مومن کون ہے جن کا میں امین ہوں مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں مومنین وہ ہیں جو لغویات سے دون رہتے ہیں اجتناف کرتے ہیں مومنین وہ ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں مومنین وہ ہیں جو اپنی شرم کاموں کی حفاظت کرتے ہیں یہ فرمایا ہم پاک دامن ہیں وہ مومنین بھی پاک دامن ہیں جو پاک دامن نہیں ہیں وہ میں دا مومن بھی نہیں ہے اللہ انا ازواب بھی اور امام مالکت اے امام ہوں سوائے ان کے جو ان کی بینیان ہیں یہ ان کے پاس جاتے ہیں یا ان کی لوگویں ہیں یہ ان کے پاس جاتے ہیں صرف انھ نے بھی حلوات ہیں یعنі جو اداusan ان کے لئے حلان بھی ہیں ان کی بینیان لوگویں ہیں صرف ان کے پاس جاتے ہیں اِن کے علاوہ کسی کے بعد نہیں جاتے حلان تا م затем نہیں مارتے ہیں دن پر موں نہیں مارتے ہیں فَإِنَّمُ تُغَيْرَ مَدُونِينَ فَمَنِمْ تَغَابَا ذَعَلِقْ فَأُولَائِقَهُونَ آزُونَ فرمایت جلسی تصفیم کے یہی دو زنیجیں ہیں جو انتازی قراب نہ ہوئے حدیثاً محمد یاد ایک جشن کا مطلب وقت یہی ہوتا کہ جارے لگا سے چلے جانا بلکہ پیغامیں امام بھی لیتے جانا دل پیغامیں امام بھی لیتے میں آئے ہم نے اپنی خوشی کا ہی دہار کیا تو آپ تھوڑا مولا کے انہیں جو پیغام دیا آپ کے ہی کہ میرے یہ مومن ہیں وہ مومنین کی صفات بھی سنتے گئے تاکہ وہ صفات ہم اپنے پر پیدا سکتے ہیں فرمایا اب اس کے علاوہ جنسی تصفیم فقط دو چینوں کے ذریعے ہو سکتی ہے نوجوان تشریف فرمایا قرصوداً نوجوان علی کے چاہنے والے علی سے ماننے والے جنسی تصفیم کا کوئی اور صدیہ نہیں ہے شردی کرو گے تو جنسی تصفیم بھی لے گی جس کے اراد جنسی تصفیم جس سے بھی حاصل کرو گے وہاں اور مومنین کون ہیں جو اپنی امانتوں کی ادائیری کرتے ہیں اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں اپنے والوں کو بورا کرتے ہیں اور مومنین کون ہیں مولا کا اعلان کب آتے ہی لہلے نبوت پہ جو اعلان کیا ہے مومنین کا اپنے مومنین کا اعلان کیا ہے کہ یہ میرے مومن ہیں سورہ مومنین کی جو اعلان کی تکانا یہی تھا کہ نہیں تکانا یہی ہے والذین اہم علیہ السلامات کی جو آفرون اور وہ مومنین ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جن کی ایک بھی نماز ادا نہیں ہوتی جو پابضی وقت کے ساتھ نماز کی ادائی کرتے ہیں مولا جس نے اپنے اندر یہ ساتھ صفاغ پیدا کر لی اے مولا ہے علیہ اللہ من اس کو ملے گا کیا فرمایا اولائے کا ہم الوارثون یہی لوگ وارث ہیں اللہ دین ایرثون الفردور جو جنت کے وارثون ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ جنت کے جانے والے فقر یہی ہیں اس کے اندر فارثون ممفیہ خالدون اور جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیم کی فقط آخر میں فیرنس پلان یہ ساتھ صفاغ سنتے چلے جائیں اپنے ذہن میں نقش کرتے جلے چلے جائیں کہ مولا نے مومنین کی علامتیں بیان کی ہیں وہ کون کونسی علامت ہیں پہلی نماز میں خشوق عدب کے ساتھ نماز پڑھنا خشوق کے ساتھ نماز پڑھنا احترام کے ساتھ یادِ خدا کے ساتھ خوفِ خدا کے نمبر دو لغوی یاد سے اجتناب لغو کام نہیں کرتے عباس کام نہیں کرتے مومن مولا یہ کون ہے لغو کیا ہوتا ہے برمایر جس کا دنیا بھی کوئی مقصد ہو ایسا کہاں جس کا نہ دنیا میں کوئی مقصد ہو نہ آخرت میں کوئی مقصد ہو بےہودہ کام کوئی بغیر مقصد کے کھئے جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے غلط مقصد کے لیے کرتے ہیں ایک ہوتا ہے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی علامت کے یہ لغو ہے اوپر ہوا ہے ہمارے مومنین یہ کام نہیں کرتے ہیں نمبر تین زکاة کی ادائیگی اسی زکاة میں خونس کی آجاتا ہے سرزکارگی آجاتا ہے ہمارے مومنین جو ماضی باغوات یہ بھی ادا کرنے والے ہیں اور پاکدامی اور عفت ہمارے مومن پاکدامن ہوتے ہیں کفیب ہوتے ہیں یہ اپنا مو ادوگر نہیں ماتے یہ اپنے آپ کو یہ گندا نہیں کرتے یہ اپنے آپ کو غریب نہیں کرتے اس لیے بھی یہ خانواد ہے اس لیے کو تاہادت کی چھت کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں پانچویں سفر امانتوں کی ادائیگی مولا نے جو اعلان کیا کہ ہی وہ کہا ہے کہ ہمارا مومن وہ ہے جو امانت کو ادا کرتا ہے جو امانتوں کی ادائیگی نہیں کرتا مولا فرماتے ہیں وہ ملا مومن نہیں ہے اور نہ میں ان کا امیر ہوں نمبر چھے مہادوں کی پابندی وعدے کی پاسداری کسی سے وعدہ کر دیا نہ ہے کچھ مہادہ کر دیا اس کو پورا کرو کچھ بھی ہو جائے اولا فرماتے نہیں ہے ہمارا مومن ہے جو یہ کام نہیں کرے گا وہ کامیر نہیں آخری ساکری سفر نماروں کی حفاظت ہے نماروں کی حفاظت ہے جو نماروں کی حفاظت کرے گا وہ ہمارا مومن ہے جو نماروں کی حفاظت نہیں کرے گا نہ وہ میرا مومن ہے نہ اس کا امیر ہو یہ ساتھ سفاد اچھے لگی مولا کی یا نہیں کب پہ کام دیگر ابھی علی کتنے دن کے چوب دے دن کے بولے اس پہ رسول کے ہاتھ پہ سنایا ہے بعض نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تین دن کا بچہ رسول کے ہاتھ پہ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی دھول جائے میں کہتا ہوں اے لوگو کم 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 علی سے دشمنی ہے رسول سے تو دشمنی نہ کرو علی سے بھول سے رسول سے تو بھول نہ کرو علی کی فضیلت نہیں مانتے کم از کم رسول کی فضیلت کو مانو کہ جس کے آکے آکے اکتر کلمہ پہنے لگ لگ ایسی تی کس کس بھول گئے واہ 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 ترا لگ اس کو مان دیں گے تکن اللی بات کر لے کو نہیں ماننے کی کم از کم ایترا میری ساتھ آل قرآن سے دعیل دیتا ہوں آخری مکہ قرآن سے دعیل دیتا ہوں کہ بچہ بول سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ عردت مدیم عردت ایسا کو خائر ہوئے ابھی دو سین تین کی ہیں عردت ایسا کدھر مجھوچوں نے آخری دہنے سے آپ کی حضرت ایسا چھوٹے رہے بچے حضرت ایسا مریم جائے کود میں آئی جس کے پاس اپنی قوم کے پاس تو انہوں نے جیسے ہی آئے حضرت ایسا مریم تو قوم والیوں نے دیکھتے ہی کہا بھی یہ تو شادی تو دکھی نہیں تو یہ بچہ کہاں سے لے رہے حضرت قومت لگا رہی ماں کانا ابو کی امراض سو ان روما انہوں کی بھگی جا کہ رہے مریم نہ تیرا باپ گنزہ تھا نہ تیری ماں کوئی زناکار عورت تھی تو یہ تو بچہ کہاں سے لے رہے آگئی تو عرد مریم نے اللہ نے کہا تھا کیا مریم تم نے چھوٹ کر جانا ہے فہ اشارتی لئے بچے کی طرف اشارہ کیا بچے کی طرف کتنے دن کا تین دن کا بچہ فہ اشارتی لئے جو سامنے کون تھی وہ کہنے لگی کئی پر مقلب امرکان پھر مادے سبیہ کہ اے مریم جو ابھی جھولے میں تین دن کا بچہ ہے ہم اسے کیسے بات کریں کونے جو حچہ ہے ہم کیسے اس سے بات کریں قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی قالا عیسیٰ ایک مطبع بولے انی یبداللہ واتانی البتاب میں اللہ کا عبد بھی ہوں اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے تو یہی پہ ادھنی رانے محطر ایک نقطہ چکتے ہیں کیا کہ عیسیٰ بولے کہاں پہ ماں کی گوھر ماں کی گوھر اور یہی عیسیٰ اسی علی کے آخری بیٹے کے پیچھے آکے ممارک ادھار کریں گے پر پیدار ہو کے سنیے گا کیا نبی کیا پیچھے امام محطر کے پیچھے آکے ممارک ادھار کریں گے تو عیسیٰ ہوں گے مقدی عیسیٰ مقدی امام مردی امام ہوں گے تو تاجب کی بات ہے کہ جو مقدی اگر سیندیم کا پول جائے تو تاجب نہیں ہوتا لیکن اگر امام کا پاپ پول جائے ہوں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم